بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین صدقہ محمد بالے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے معاملات جو ہیں وہ بہتر کرے اور ہمیں تندرسی سے تتا فرمائے اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہی ہمیں تندرسی سے دینے والی ہے ناظرین امہترم آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایک ایسے حقائق رکھوں گا جو کہ آج تک آپ لوگوں کے سامنے نہیں آئے چونکہ مجھے اس چینل کے اوپر بہت سے حکماء حضرات بھی فالو کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی آج کا جو لیکچر ہے بہت بڑی حمیت کا حمل ہے آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس لیکچر کا ٹاپک کیا ہے حقیقی طریقہ علاج اور طب کے اندر استعمال ہونے والے طریقہ علاج کون کون سے ہیں اور اس میں حقیقی طریقہ علاج کیا ہے پریکٹیکلی آج ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اور چیزیں وہ ہوتی ہیں جو لیگلی ہوں جو لوجیکلی ہوں جو پریکٹیکلی اپرووڈ ہوں کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے آج ہم کتابی باتیں نہیں کر رہے آج ہم حقیقت پر مبنی باتیں کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ لازم ہے اور آپ لوگوں کے کمنٹس کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے اس سے انیلسز ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں مجھے فالو کر رہے ہیں کتنا آپ اس سے بینفٹ لے رہے ہیں کتنا آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور آپ کا جو نالج یا علم ہے اس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے لہذا اپنے کمنٹس لازمی کیا کریں ویڈیوز کو لائک کرنے سے رینکنگ تو بڑھے گی ہی چینل کی لیکن اس سے کم کم مجھے سیٹسکیشن مل جائے گی اور پیچھے آ جاتا ہے ویڈیوز کو شیئر کرنا تو ویڈیوز کو شیئر کرنے سے علم زیادہ لوگوں تک پھیلے گا زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ والعزیز تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اب سے ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں گے انشاءاللہ جی جناب تو آئیے اب چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں علاج بالمثل کی علاج بالمثل سے مرات یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم میں گرمی کی زیادتی ہے تو ہلکی سی آپ کو گرم دوائی دی جائے یعنی رتیوں کی صورت میں یا انتہائی کلیل مقدار کے اندر تو اس کے استعمال کے بعد آپ کا جو جسم ہے اس میں ایک امونو سسٹم کام کرتا ہے تو امونو سسٹم جو ہے وہ اس کے انٹی کام کرے گا تو وہ جو ہے مترک ہو جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے جسم میں سفراہ ہے اور آپ نے ہلکی سی سفراہ کی ڈوز لی یعنی گرمی ہے تو گرمی کا جو ہماری باڈی کے اندر امونو سسٹم ہے وہ اس کا دفاع کرے گا جب وہ اس کا دفاع کرے گا تو وہاں پہ سردی کو پیدا کروائے گا یعنی اس کے انٹی کو پیدا کروائے گا تو جب سردی خود بخود جسم میں پیدا ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ سید کی طرف رما دمہ کرے گی یہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا اصول علاج ہے اس کو علاج بالمسل کہا جاتا ہے کتنے پرسنٹ دروست ہے کتنے پرسنٹ غلط ہے اس کا ابھی آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے لیکن بارحال اس سے ریلیف لازمی مل جاتا ہے وہ کتنے پرسنٹ ملتا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں یہ تقریباً پانچ سے دس پرسنٹ ریلیف ملتا ہے اس سے زیادہ اس سے ریلیف نہیں ملتا اور نظریہ مفرد آزاز سلاسہ جو ہے اس کے اندر بھی یہی طریقہ اپناہ جاتا ہے علاج بالمسل کا یعنی اگر آپ کا گدی ازلاتی مزا جائے تو آپ گدی صحابی دوائیں دیں گے تو وہ علاج بالمسل ہی کہلائے گا اب آتے ہیں علاج بالمالہ یہ دوسرا طریقہ علاج ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے علاج بالمالے اس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں سفرا بڑھ گیا ہے تو اس سے اگلی جو بھی عضو ہے یا آرگن ہے اس کو مترک کر دیں یعنی سفرا کا علاج آپ بلگم سے کریں گے تو وہ آپ کا علاج ہو جائے گا یہ علاج بالمالے کا لاتا ہے یہ نظریہ مفرد آزازہ عربہ کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ جو ہے وہ کافی عرصہ سے استعمال ہو رہا ہے لگ بگ کوئی ڈیڑھ سو سال سے پرانہ علاج اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں جو جدت آئی ہے وہ تقریباً نائٹی نائنٹی کے بعد آئی ہے اس کے جو فالور ہیں اچھا اب آتے ہیں علاج بالزد ایوش کا جو طریقہ علاج ہے طبی یونانی کا جو طریقہ علاج ہے اور نظریہ مفرد آزازہ حقیقی کا جو طریقہ علاج ہے وہ علاج بالزد ہی ہے علاج بالزد سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم میں گرمی بڑھ گی ہے تو آپ کو سرد گزائیں سرد خراکیں اور سرد دوائیں جو ہیں وہ استعمال کرنا ہے جس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں وہ سید دیتے ہیں ان ساری چیزوں کو پرکنے کے لیے آئیے میں آپ کے سامنے ایک اگزیم پر رکھتا ہوں انشاءاللہ عزیز آپ کو پسند آئے گی اور یہ لوجیکلی بات ہے اور یہ سارٹیفائیڈ اپرووٹ بات ہے اور انشاءاللہ اس کے رسلٹس جب آپ لوگ لیں گے تو آپ کو خود سمجھائے گی کہ آپ نے کونسا طریقہ علاج جو ہے وہ اپنانہ ہے اور کس طریقہ علاج سے ہم زیادہ فیدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھئے جی اگر آپ کے کوئی بھی طبیب مالج یا حکیم یا کوئی بھی عام بندہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ گرم چیزیں کھائے گا تو جسم کے اوپر اس کے اثرات گرم ہی ہوں گے سرد نہیں ہوں گے اس طرح سے کوئی بھی مالج حکیم طبیب یا عام آدمی یہ اچھی طرح باقو بھی جانتا ہے کہ اگر وہ تھنڈی چیزیں کا استعمال کرے گا تھنڈی چیزیں کھائے گا تو اس کے جسم کے اوپر تھنڈ کے اثرات ہوں گے نہ کہ گرمی کے اثرات ہوں گے اس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم تر چیزیں رتوبات والی چیزیں استعمال کریں گے تو ہماری باڈی کے اوپر اس کا اثر رتوبات کی صورت میں ہوگا نہ کہ خوشکی کی صورت میں ہوگا اور اس طرح سے اگر ہم خوشک چیزوں کا استعمال مسلسل کرتے رہیں گے تو اس سے ہماری خوشکی بڑھ جائے گی نہ کہ تری بڑھے گی تو ویری سٹیٹ کلیر یہ ہے کہ جو چیزیں جس مزاج کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہی مزاج ہماری باڈی کا بن جاتا ہے بلفرز آپ کچھ عرصہ تک تھنڈی چیزیں استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے جسم میں صدا بڑھ جائے گا آپ کا جسم ٹھوس ہو جائے گا آپ کا جسم مضبوط ہو جائے گا آپ کا جسم سخت ہو جائے گا اگر آپ کچھ عرصہ تک گرم چیزیں استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کے جسم میں صفرا بڑھ جائے گا آپ کا جسم تحلیل ہو جائے گا آپ کا جسم کمزور ہو جائے گا اگر آپ کچھ عرصہ تک بلگمی چیزیں استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کا جسم نرم و ملائم ہو جائے گا اور اس میں طاقت اور قوت اتنی نہیں رہے گی لیکن اگر آپ خوشک چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کا جسم ڈرائے ہو جائے گا خوشک ہو جائے گا اور اس میں ہوا دوڑنا شروع ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اثرات ہی ہمارے جسم کے اوپر ہوتے ہیں تو طریقہ علاج میں ہم یہ کیوں بات کرتے ہیں کہ گرم خوشک کا علاج گرم تر ہے پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم غلط کر رہے ہیں پھر طریقہ علاج کے اندر یہ ہم کیوں کرتے ہیں بات علاج بالمالے کی کہ اگر سفرہ بڑا ہوا ہے تو بلگم بڑھانی ہے پھر طریقہ علاج کے اندر ہم یہ چیز کیوں نہیں مان لیتے ایک علاج بالزد جو کہ کئی ہزار سالوں سے چلتا آ رہا ہے جس میں ایوش کے ماننے والے بھی ہیں طب یونانی کے ماننے والے بھی ہیں اور نظریہ مفرد آزا حقیقی کے لوگ بھی ماننے والے ہیں اور میں بھی اس کا ہی قائل ہوں کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کے اثرات ہمارے جسم پر ہوتے ہیں اس کو نہ جٹلایا جا سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی طبیب یا مالج اس سے اوائیت یا انکار نہیں کر سکتا اب اگر کوئی بندہ اپنی زد کو سامنے رکھے اور چیزوں کی حقیقت کو نہ مانے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے اور اللہ ہی ہمیں سمجھ اور عقل عطا کرنے والا ہے ہماری اس کے ساتھ کوئی بیس نہیں ہے اس طرح سے اگر ہم بات کریں اخلاعات کے حوالے سے تو اخلاعات میری کئی ویڈیوز کے اندر آرڑی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے ہم سفرا بلگم صدا اور ریا یہ چار اخلاعات خون کے اندر شامل ہوتی ہیں اور یہ خون جو ہے وہ چلتا رہتا ہے میرے بھائیو اگر آپ کی ریا بڑھانی ہے تو آپ نے خشکی کو بڑھانا ہے اگر آپ نے سفرا بڑھانا ہے تو گرمی کو بڑھانا ہے گرم چیزوں کے استعمال بڑھانا ہے اور اگر آپ نے بلگم بڑھانی ہے رتوبات بڑھانی ہے تری بڑھانی ہے تو آپ نے در چیزیں استعمال کرنی ہے اور اگر آپ نے صداویت بڑھانی ہے سردی خشکی بڑھانی ہے مسلز کو مضبوط کرنا ہے کوشت کو مضبوط کرنا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرنا ہے پتھوں کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو سردی کو کچھ بڑھانا پڑے گا لیکن لیمٹائز رہ کے زیادہ اگر بڑھ جائے گا تو پھر خون گاڑا ہو جائے گا جب خون گاڑا ہوگا تو وہ بھی نقصان کرے گا تو اس لیے میں کہتا ہوں حد اتدال میں رہنا ہی سب سے بہترین طریقہ علاج ہے اور یہ بات واضح آیاں روشن حقیقت پہ مبنی ہے کہ علاج بلزد ہی سو فیصد درست طریقہ علاج ہے وہ لوگ جو کالجس کو رن کر رہے ہیں جو کہ تبابت کو آگے بڑھا رہے ہیں جو کہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ان سب سے میری گزارش اور ان کے ہاں میرا پیار برا سلام کہ صد کو چھوڑیں جو حقیقت ہے اس کو اپنائیں یہ طریقہ غلط ہے کہ اگر بندے کو آر ایڈی سفرا کی زیادتی ہے تو ہم اس کو گرم چیزیں استعمال کروائیں نہیں یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ ہم اس کو رتوبات دیں ہاں اس میں یہ ہے کہ پچیس سے تیس پرسنٹ تک فیدہ ہو جاتا ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ فیدہ نہیں ہوتا تو آج کی یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بڑی ضروری تھی کیونکہ میرے ساتھ مالجین حضرات بھی جڑے ہوئے ہیں تو مجھے ان کا بھی خیال ہے عبام الناس کا بھی خیال ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو شیئر پلیس کیا کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ کا فائدہ ہے انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو ایسی ایسی ٹپس دی جاتی ہیں ایسی ایسی حقیقت بیان کی جاتی ہے آپ کے سامنے ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں جو کہ آپ نے آج تک نہ سنی ہوتی ہیں نہ آپ کو پتا ہوتا ہے میں آپ کا مالج حکیم نصیرہ مچہدری حمدست سے دعا خانہ چونیا نزد چامعہ مسجد قوسیہ میریہ نصیریہ افضل ٹون چونیا اور میرا ویٹس ایپ نمبر ہے 03068611009 سیمان اللہ